اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے فیصل شبیر آج کس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ اپنے موبائل سے اور اپنے لیپٹا پی سی سے اپنے وائی فائی کا پاسورڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں اور دوسری بات کم از کم دو ہفتوں میں یا کم سے کم ایک مہینے کے بعد آپ کو اپنے وائی فائی کا پاسورڈ ہر حال میں لازمی چینج کرنا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کی وائی فائی سے attach unknown devices اور وہ device ج آپ یوز کرنا چھوڑ چکے ہیں اور unknown user جو آپ کے وائی فائی کو یوز کر رہے ہیں وہ بھی بینہ آپ کی پرمیشن سے تو وائی فائی کا پاسورڈ چینج کرنے سے یہ تمام کے تمام دوائیس اور unknowns user آپ کے وائی فائی سے remove ہو جاتا ہے اور آپ کے وائی فائی کی speed پہلے سے better ہو جاتی ہے تو آپ نے بہنے وائی فائی کا پاسورڈ کیسے چینج کرنا ہے یہ جاننے کے لیے چلتے ہیںUPCL router ہے ایوو ہے چارجی ہے زونگ کی ڈیوائس ہے ٹیلینور کی ہے یو فون کی ہے موبی لنگ کی ہے کوئی بھی ڈیوائس ہے اس کا پاسفرڈ آپ اپنے لیپٹاپ پیسی میک بک پہ اور اپنے موبائل پہ کیسے چند کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہے آپ نے اپنے اس ڈیوائس کے بیک سائیڈ سے ایک یو آرل کپی کرنا ہے ایک یوزر نیم کپی کرنا ہے اور ایک پاسفرڈ کپی کرنا ہے جو آپ کو اپنی ڈیوائس کی بیک سائیڈ پہ بلکل یہاں پہ نظر آئے گا اگر سٹکر دھندلا ہو پھٹا ہوا ہو اور یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو تو آپ پی ڈی سیل کی ہیلپنٹ پہ کارل کر کے بھی لے سکتے ہیں سیم ایسے ہی اگر آپ کے پاس کوئی پورٹیبل ڈیوائس ہے کوئی کلاوڈ ہے تو اس کی بیٹری نکال کے دیکھیں گے تو وہاں پہ نے کہا کوئی سٹکر نظر آ جائے گا تو یہاں سے آپ نے اس کا ایڈرس کپی کر لینا ہے اس کا یوزر نیم و پاسفرت کپی کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا آپ نے موبائل کے یا لیپٹہ پی سی کے براؤزر میں اور یہاں پہ جا کے آپ نے وہ والا یوارل کپی کر دینا ہے یا ٹائپ کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسفرت انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے login پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے آپ کی device کا کچھ اس طرح کا menu آ جائے گا جیسے میں نے laptop pc کے browser میں یہ page open کیا ہے آپ نے same ایسے ہی اپنے mobile کے browser میں جا کے اس page کو open کر لینا ہے اگلا procedure بلکل same ہے تو یہاں سے اپنے کلک کرنا ہے wireless پر wireless پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد اپنے کلک کرنا ہے security پر تو آپ کے سامنے یہ page آ جائے گا تو اس page میں یہاں پر آپ کو ملتا ہے آپ کا wifi کا آپ کی device کا password اگر آپ اپنا current password دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا password آپ کے سامنے شو ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نے اپنا password چین کر لینا ہے جو بھی آپ password رکھنا چاہتے ہیں وہ password انٹر کرنے کے بعد آپ نے apply save پر کلک کر دینا ہے بس اتنا سا کام ہے آپ کا password بلکل چینج ہو جائے گا یہاں پر ایک اور زوری بات نوٹ کر لیں جب آپ اپنا password چین کرتے ہیں تو آپ نے اپنے laptop pc میں اور اپنے ہر طرح کی devices میں ان کے wifi کی سیٹنگ میں جا کے آپ نے اپنی اسی connection کو ایک بار remove کر دینا ہے forget کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے name password کے ساتھ کنے کر لینا ہے اور اگر آپ اپنے internet کا اپنے wifi کا name چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں basic پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اس field میں آ کے آپ اپنے wifi کا جو بھی name رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں name چینج کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے save apply پر اور آپ کے wifi internet کا ptcel کا evo کا چارجی کا telinor, zong, uphone جس کا بھی اپنے name چینج کیا ہے save apply پر کلک کرنے کے بعد وہ change ہو چکا ہوگا اور یہ name چینج کرنے کے بعد آپ نے اپنی تمام devices میں پہلے والے connection کو forget کر دینا ہے اس کو remove کر دینا ہے دوبارہ سے سے connect کر لینا ہے اس طریقے سے آپ اپنے کسی بھی wifi device کا password اور اس کا name جو بھی رکھنا چاہیں جو بھی change کرنا چاہیں easily کر سکتے ہیں ہاں جی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو complete procedure سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ بڑی آسانی سے اپنے wifi router کا password change کر سکیں گے تو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو like اور share کر دیں چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو subscribe کر لیں بیل آئیکن پہ click کر لیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم